موسیقی نمسکار اور پردام پیارے بچوں آشا ہے کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے آج ہم سب بات کرنے جا رہے ہیں ایک مہتوپون وشے پر جو ہے کرتوی کرتوی زمیداری کا ایک دوسرا نام ہے اور ہر کسی کے جیون کی ایک مہتوپون آدھار شلہ ہے کرتوی کیا ہے؟ کرتوی ایک ساماجک شکتی ہے جو آپ کو اس پل دوارا مانگے کارے کے کرم میں باندھتی ہے کرتوی سبھی منشعوں کا ایک پراتھ میں گون بھی ہے کرتوی باہری ستروتوں دوارا نردھارت نیاموں کا پالن کرنے کے بارے میں ہے پھر وہ مانو سممانو یا دیو یا سینہ پتی یہ گون آنترک مادرشن کے بارے میں ہے اپنے ویوے کانوکرن کرنا صحیح کام کرنے کے لیے اسی لیے کرتوی یا ویعاپک شبد میں زمیداری بھی ایک پرکار کا گون ہی ہے زمیداری ایک ساتھ ویبھن کئی گونوں کا سموہ ہے ساتھ میں اور وہ ہیں ووٹ دینے کا کرتویے اپنے پریویش کو سوکش رکھنے کا کرتویے اس کرتویے کے ساتھ زمیداری کی ایک بڑی بھاونا بھی آتی ہے کوویٹ کے اس حال ہی کے سمائے میں سبھی نے ڈاکٹرز، نرسوں سبھی میڈیکل فیٹرنٹیز اور پولیس فورس کو دیکھا سبھی نے اپنی نوکری کے پرے جا کر لوگوں کی مدد کی بھارت کے یوہ اپنی کول اپ ڈیوٹی کے پرے نکل آئے اور کوویڈ نائنٹین کے خلاف انہوں نے یدھر کا نیتریتو کیا ان کے ساتھ بھاونا کے ساحس کاریوں سے کئی پریواروں اور سمودائے کو سہارا ملا یہ ایک انتر نہید گون ہے جو سو بھاو میں زنگین آتمک ہے جس نے لوگوں اور یوہوں کو بڑے پیمانے پر سماج کے پرتی اپنے کرتویوں کا پالن کرنے کے لیے مجبور کیا انہوں نے خود کے سماج کی مدد کرنے کی ذمہ داری لی کیونکہ وہ ایک سمیہ کی ضرورت تھی کرتویے کی ایک کہانی ہمارے یوہوں سے جہاں ہم نے دیکھا کہ بھارت کے یوہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف لڑائی میں نیتریتو کر رہے ہیں آج کے یوہ کا ساحس اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرنے کا اتھک سنکلپ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم سوست اور سمان دنیا کیسے پرابت کر سکتے ہیں تھانکس مدھیا پردیش کے یوہ سوائم سیویوں کا کامیر چھتروں کے کئی لوگوں نے ٹیکہ کرنے کا نینے لیا مدھیا پردیش کے کئی علاقوں میں آدیواسیوں میں کئی طرح کی غلط دھانائیں پیدا ہو گئی تھی جس کے کارن انہوں نے دور کرنے کے لیے یودھ فورٹ چلڑرن والینٹیئرز دیویشا ریتیش آرتی یہ سبھی مدھیا پردیش کے تھار جلے کے سبھی گاؤں میں کیمپین کرنے کے لیے گھر گھر گئے ایک اور ادھارن میں ڈاکٹر پریتی پال کور پترہ بھارتیا پولیس سیوہ کے دوہزار سولہ بیچ کی IPS ادھیکاری سب سے پہلے ناغالینڈ کے صدور پوروی سیماور تھی چلے کے ٹی سینگ میں تیناتھ تھی سب ڈیویزن پولیس آفیسر کے روپ میں وہ آتے ہی پربھاویت ہوئی وہاں کے نیواسیوں کے پیار اور ان کے سوہبھاؤں کو دیکھ کر جنہوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا سواگت کیا ان کا کئی سالوں کا جنون تھا پڑھنے کا گھان کا اور کھیتی کا ڈاکٹر کور نے یو پی ایس سی اور سٹیک سرویس چھاتروں کے لیے مفت کوچنگ شروع کی کتابوں کے لیے اور انہیں ادھین کی سامگری کے لیے انہوں نے اپنے پیسے خرچ کیے وہ علاج بھی کرتی ہیں پرامش دیتی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں نئی ویویسائق کوشل کے ساتھ نشے کی لد کو بھی چھڑاتی ہیں اس سے ساپ ساپ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اور ایک پرینا دائک کہانی سبرتا پاتی کی ہے اتحاس کہ ایک شکشک کوویڈ 19 لگڈاؤن کے دوران کلکتہ سے اپنے پیترے گاؤں اہنڈا پسٹے منگال میں لوٹ آئے پر انہوں نے اپنی شکشک کی نوکری سے اسطیفہ نہیں دیا اور ساتھ ہی آن لائن پڑھانا شروع کر دیا اپنے فون پر جب کی نیم کے پیڑ پر چڑھ گئے جہاں سگنل برابر آ رہا تھا اور وہیں سے اپنی کلاسیز لینا شروع کر دیا اپنے چھاتروں کے لیے ان کا کرتوی سرووچ پراتمیق تاپر تھا اور انہوں نے اٹکتے نیٹورک کو بادھا نہیں بنے دیا اپنے کاریہ میں اب بک سیلیوٹ اپنی ڈیوٹی کے لیے سمرپن جب وہ قیدیوں کے ویقتیگت بیورن ان کی چنتاؤں اور بولیس ادھکاری جیل کا رکھ رکھا کتنی اچھی طرح کر رہے ہیں اس کی جانچ اور چرچہ کر رہے تھے تب وہ حیران رہ گئے ایک چھوٹی بچی مہیلا قیدیوں کے بیچ میں پیٹھی ہوئی تھی اس چل بلی لڑکی نے ان کے من میں جگہ بنا لی جس کے پر اچھوٹ اسے انہوں نے انٹرنیشنل سکول میں اس کا داخلہ کروا دیا پری اچھاتروں جب لوگ اپنا کرتویا پوری لگن سے کرتے ہیں تو یہ دنیا ایک سوچ بہتر اور رہنے کے لیے سرکشت دنیا بن جاتی ہے بھگوط گیتا کہتی کرتویا میرا مقصد ہو اور انام میری جنت نہ ہو اسی لیے کرتویا پوری جیون بتائیں اور دیکھنا جیون سندر ہو جائے گا آپ کا سمیش شاندار ہو جائے ہند اور جائے ہو